گوڈ موننگ آل اف یو آج کل جن ترچہ اکباری لیک جو چل رہا ہے سننے مہا رہا ہے مہاراشٹر میں ایک جم کمیشنر کو گرفتہ ارکی اپور فروڈ گوزرات میں پیپر لیکنگ کے لئے چھے پکڑے آرینان ٹرمینیشن یوپیم پرکشہ رد رازتان پرکشہ ساک کے دائرے میں پیپر پر کرن یہ دیلی کٹناوں کو سرکھانے بنا کر ڈوکٹر موکیش جو میڈیشن کے لئے کاری کر رہی ہیں انہوں نے اپنے آج ایک شمپادے کی لکھا بھی ہے نوکریوں کا بے چان یہ جو چل رہا ہے دندہ آج نیا نہیں پرانا ہے یہ گورک دندہ بہت لمبے سمجھ چلا رہا ہے بھارت میں بھی لوگتانتری کیوز تھا ڈیولوک نہیں ہو پائی جس کا خید ہے ہمیں پر مدیش تاسا وادی ہوتے ہیں پرتبہ کو پہچاننا یا نہیں سکھا کرشیوں نے اپنے کو جانا اپنے کو پالا ہریانوی گائیک کہتا ہے گائیکہ کو کہ توں کیا ڈی چی کی سالی یہ اپراد کہنے کا مطلب سکتی ساری لوگوں کی شہر میں پلتے پوستے اور بڑھتے ہیں اور جب انترکس میں شود کے لئے روکیٹ بھیجے جاتے تھے تو لائیکہ کتیا کو بھیجا گیا تھا اگر کتیا جندی آ جائے تو پھر بھی گینک بھی جائیں گے اور مر گئی تو ہم نہیں جائیں گے تو میں انہیں جو نیمن سرینی کے تک کے جو یہ لوگوں کی رفتاری جو ہو رہی ہے ہم اپراد اور آلو جنا ہوں جیدہ بسواس نہیں کرتے ہم کہتے اپراد کا کان ڈونہ جائے میں یہ جو ویڈیو ایڈریس کر کے جو بھیج رہا ہوں بھارت کے پردہن نیادیش مودے آکھواروں کے شمپادک رجوں کے مکھی منتری مودے لوگتنطر کو بچانے کیلئے اپنے دل کو بچانے کیسے ان کے نیجی لڑائی لڑنے والا کبھی راشتری لڑائی نہیں لڑ سکتا راشتری تھا گون ہو جاتی اس کیلئے اور نیائی پری تابی گون ہو جاتی ہے جب اپنے کو بچانے پر آئی اپنے کو گون کرنا پڑے گا چھوٹا کر دینا پڑے گا کہتے ہیں راشتری ہید سوال پڑی سپریمیسی نیشن ہوت کہ بھائی مجھے جہ پت چھوڑنا پڑے پروسکار چھوڑنا پڑے میں راشتری تھا کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں جیسے ایک شینی کے اپنے جان گواں دیتا راشتری کے لئے آج وہی دور آ گیا کارن ہے میں آج اس لئے بتا رہا ہوں چیف زسٹس موہدے کو بھی اور پردھامتری موہدے کو بھی کہتے ہیں سیکھ سک کے ادھاپنگا کریے اور سہلی بچوں سے پوچھی جائے جج کی سہلی دکھی پیٹری سنور سے پوچھی جائے اور ڈاکٹر کی ورکنگ سٹائل ارکاری سہلی مریض سے پوچھی جائے ورشت ادھیکاری دوارہ بکتیقت سمندگو لے کر کوٹیپڑنی کرنا زیادہ معنی نہیں رکھتا جن لوگوں نے کہتے ہیں اس کو برتائی کو اپنا دیسی سبدا جس سے بھی بھار کیا that is used by them جن دوارہ اس کو پیو کیا اگر وہ ٹھیک سے بتا سکتے ہیں کی صحیح کیا ہے گلت کیا ہے روزن گرفتاری سے کام نہیں چلے گا گندہ پردرشن ہے اور راستر کے چھوی بھی بھار میں اس لئے کہہ رہا ہوں بھارتی لوگوں کا مو بند کر دے گی سرکار قانون کے بل سے ڈنڈے کے بل سے اپرا دیگموقد میں درز کر کے کیوں بولا ایسا ویدیشی چینل بھی سامنے کھڑے ہیں اور بھارتی مددہ تا ایمان در ویکتی شینے کیسان جو راشتر کے لئے دن بھار آستہ کے ساتھ محنت کرتے ہیں راشتر آستہ کے ساتھ وہ گنڈے ضرور دانت پھاڑ رہے ہوں جن کا دل یہاں نہیں ہے ویدیش میں ہے ہمارے ہم مجا کے عروب میں رہتے ہیں ہمیں بے کوپ سمجھتے ہیں ان سے ہمیں زیادہ مطلب نہیں ہے مٹھی بڑھ لوگوں سے اس اپراد کو روکنے کا طریقہ ہے آج میں بھارتی آئی ایس رائی پیس لو بھی سی رائی افیس لو بھی سی کر رہا ہوں کہ وہ جو یوہ ان کے ساتھ پر تیس پردہ کرنا چاہتے ہیں سیکسی کی اس طرح پر پربند کی اس طرح پر ساش کی اس طرح پر کھلیم سامنے آجائیں سرمائے نہیں چھاتی تان کر آجائیں کہ ہم یوگی ہیں اس لیے نکت ہیں ہم کوئی پروڑ سالی سے نکت نہیں ہے اور اگر کسی کو شک ہے تو میں کھڑا ہوں میں چینل سبھی کو ایک لاکھ روپی اس طرح کے بہادور نوکر شام کو دے گا اگر کوئی کھل لیم گھوشنا کر کے اور راستر میں راستر تا پیدا کرنے کے لئے کاری کرے گا کہ میں کھڑا ہوں میں اپنی یوگیتہ کے بل پر بھارتی پرساسنے سیوہوں میں بھارتی پولیس سیوہوں بھارتی ویدیشتوں میں اور بھارتی راجس سوہوں چینلتوں کسی کوچنگ سنستان میں پہلے سے انڈائریک ٹروپ سے پیپر بھیج کر پیپر کروانے کہ جیسے گورک دھندے سے آنے ہی پہنچا ہوں کوئی بھی ویکتی جو بہار روڑ پر کھڑا ہے یا ہلوائی کیا جلے بھی بنا رہا ہے کوئی ساتھی سامنے آ سکتا ہے بھارتی پرساس پردہ کرنے کے لئے ہاں ورگ بار میں جلوک ہوں بھارت میں یہ سمجھانی بھی ہوستا ہے کی ایسی کیا یہ صدیقاری ایسی پرارتھیوں کو کہیں کی بھئی اگر میری سے کوئی زیادہ یوگی بن چیت ہے بہار اگر ویوز تھے چلتے تو میں اس کے ساتھ گیا رہا ہوں ایسٹی والے ایسٹی کی پرارتھیوں سے کہیں اور شامن نسلین جو چینی تبیار تھی بھارتی پرساسنک سیوہ میں الائیڈ سرویسز ان کو ملا کر قریب تیس ہیزار سے آس پاس اس ٹوٹل شمگر انٹیگریٹڈ سرویسز کی سنگیہ ہے میں کنوں سو سے پہلے اپنی پرتیوہ وہ ثابت کریں کھلی چنوٹی دے کر کریں آج کل ایک نیا پرابدان کیا گیا ہے پی ایس ڈی ڈاکٹر ڈگری آوارڈ سے پہلے کہ اپنا شود کھلے منت سے ڈیلیور کرے گا کہ کوئی بیکتی آ کر اس پر آپتی درج کرسکے اور اپنی بات کھائسکے آج یہی میں کہوں گا سو سے پہلے آئی ایس اسوشییشن کو آئی پیس اسوشیشن کو اور آئی آر ایس جتنی بھی یہ کہ یہ کہیں اگر کوئی بیکتی یہ کہیں کہ میں اس سے بہتر یوگی ہوں اور میں باہر کھڑا ہوں اور وہ جلوں کا اور رجیوں کے بیبھاگوں کا ریبار سمال رہا ہے جمعیداری سمال رہا ہے یعنی یوگیتہ کا مقابلہ اسے کاؤنٹر اگر ایبلیٹی کے لیے ڈیویٹ ہو کمپیڈیسن ہوں تو کسی کو شرم بھی نہیں آنا چاہیے کسی کو شک بھی نہیں آنا چاہیے اس سے بہتر ہی پردرشیت ہوگی اور میں اس چینل کے مدیم سے یہ بھی کروں کہ اس بہتر کو ایک لاکھ پروسکار ہم دیں گے کسی میکسیسی آوارڈ کی ضرورت نہیں ہے سب سے بڑا یوگدہ نہیں ہے اسے سروگا اس افراد کیلئے میں نے سوڑ کیا ہے کاؤنٹر ایبلیٹی سیجھ سے جو اس کو جو پوسٹ کرنے والے جتنے بھی ہیں پیچھے سے بہت بڑی جڑ ہے اس پر چرچاب نہیں کرنا چاہتا مجھے پتا جڑ کہاں سے لائکہ کو کیوں مار رہے ہو لائکہ نہیں ہے لائکہ تو جب آگ جل اٹھی تب لائکہ مر رہی ہے ڈی آر او کی گرفت ڈشٹی ریونی آف شرس کی گرفت کب ہوئی آز تک کسی کی ایس پیز کو کب پکڑا گیا ہے آئی ایس کو کب پکڑا گیا ہے جب جلے کی راجہ سو شیوہ اسی وہ ہی سمالتا ہے پٹواری جاتر وہ پٹواری پکڑے گئی پٹواری کا بھی ساہیک پکڑا گیا ہے اس برشت جال کو مٹانے کے لئے ہم آپ کے ساتھ ہیں پرنتو نیتا ہوں نوکرشنوں اور نیائی دیشو سے میں کہتا ہوں اس پراتے کارن سبھا کے مادیم سے ہچکے نہیں ہمیں ڈرائیں نہیں یہ بہتشاہ ان کے موز ہم سننا چاہتے ہیں بھئی آم آپ کے ساتھ ہیں سمیس میں میں پردہ منتری جیسے پدوں پر آروپ لگتے رہے ہیں بوفورس طوب دلالی جب ہم بچے تھے تب بی پیشنگ جیسے کہتے تھے کہ میں نے رکشہ منتری اپٹھو کرا دیا ہے کہاں تو بوفورس کے دلالی اور کہاں دلال ہیں میں نے آج تک نہیں سنا کہ ان کو سجا ہوئی ہے اور راستر کا دھن جو چوری ہوا تھا وہ راستر سمپدہ میں واپس آ گیا ہے لوگ ان مددان کی اشڑ کو نعرے لگائے بعد کے پردان انتریوں نے کہا کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا آج ہم ان ساتھیوں کو کرے ہیں کہ آپ کا تمہیں پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہو پرانتو کھانے والے جندے ہیں دیش میں ان کو چورہوں پر کون لٹکائے گا چورہے پر اوٹری کوریا کی راستر پتی کو مسادوہ دینا چاہوں گا اس نے بنیشینہ کی اپسن کو کہا تھا اگر مجھے کوئی چوری میں سنلکت ملا تو ہوای جھاڑ سے نیچے گراؤں گا جو بیشویق چرچہ کبھی سے بنا تھا آج میں بادور نیائے دیشوں راج نیتاؤں سے کہتا ہوں کی کھا گئے پکڑو اور ان کو اتنا مارو کی یہ چرچہ بھیشن سماپت ہو جائے گا اس کے لئے دیش اور بیدیش سے سوی سروتاؤں سے میں کہتا ہوں کہ ننگا ناچ نہیں چلے گا جس بچے نے دن اور رات بھوک اور پیاس سے ادھین کیا تپشہ کی وہ بہار اس کو کک مار دیا گا اس سے بڑی گدھاری اور ان نیائے پیریتہ کچھ نہیں ہو سکتی اس کے بارتی نیائے پرنالی کو بیامتریت کرتا ہوں آنکڑوں کا مکڑ جال نہیں کیوں نہیں کیا جاتا نارکو ٹیسٹ سو روپی کی چور کے لئے کہا جاتا کی مانیت عالت اجازت دیتی ہے اور بھو روپی کی چور کو اجازت دینے کیا شرم آ رہی ہے نیائے پرنالی کا بکشت اور سرکشت ہونا لوگ تندر کے جڑھ ہے یہاں راج پل و راج سفاہ کے پدنیچی میں نیائے دیشتوں سے عجیب کرتا ہوں کہ شاروزنگ کو اوشنا کر دیں جنتہ کا بسواش جگانے کے لئے کہ میں نے بہت بڑا پد دھارن کر لیا ہے اور اب میں انہیں کسی پد کو دھارن نہیں کروں گا بہتر نیائے دیشتوں کیسے دیشت کو ضرورت ہے ایک نیائے کی ہستیز اپنیام کو بتا رہا تھا میں اس کو نہیں مانتا ہوں آج بھارتی سماز نے اس کو معاف نہیں کیا ہے کسی دل نے معاف کیا ہے کہ سرکار نے اس کو معاف کر دیا ہوگا کسی دل نے اس کو پرسکرت کر دیا ہوگا جب نیائے کی بات آگئی تو صرف رکشہ چالک کوئی نہیں بتا جائے ٹیکسی چالک کو قانون نہیں پڑھائی جائے کہ شڑک پر یہاں نہیں روکنا ہے یا نہیں کھڑا ہونا ہے یا نہیں موتنا ہے یا نہیں تھوکنا ہے بتائے گا کون یہ تو گلت ہو جائے گا کہ کالا کالے کو سمجھائی سم اپراد میں لپت ہے کالے کا مطلب کسی کا رنگ سے نہیں ہے سارے رکشن رچنا سے نہیں ہے جب سب بلیک لی سٹیٹ کیا دوسرے اپدیش دے گا سرابی شکس اپنی شکشوں کو کیا بتائے گا کہ شراب مت پیو تو بتائے آج یہی ہے کہ آئی ایس اسوشییشن کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ کھل لیں آ جائیں کہ یہ ہم سے کوئی بہتر بھارتی اگر بنچت رہا ہے چین سے تو سب سے پہلے ہم تیار ہیں اور نیائے دی سمودے بھی گوشنا کریں کہ یہ دی کوئی بہتر نیائے پالک کانون وید برساند برسانجی جیسے بار بار گریڑا رہے ہیں اور رام جیٹ ملانے جیسے یوگی تو میں تھا یوگی تو میں تھا اور ججے زور کسی کو بنایا جا رہا ہے جس کو قانون کی دھاروں کا پتہ نہیں تھا جس کو سبھی دھانی گیان نہیں تھا پھلا نہیں تھا ہم کبھی دہلیم بیٹھیں بار میں تو بار اسوشییشن بھی ستری جرچیں چلیں تو میں وکیل لوگی سیو کہتا ہوں کہ پہلے ہم نے پرساسنک سوا کو لیا ہے اس کے بعد میں نیای پرنالی کو بھی لیں گے تو بہتر یہی ہے کہ سبھی ساتھ ہیں اور جو یہ روز کا پراد اور ڈراما بجی ہے پولیس کے پاس یہی کام نہیں ہے کہ پیپر لیگ گروہ کو پالا جائے اور پھر اس کو گرفتر کیا جائے اور پھر اس کو جال سے کیسے نکالا جانا اس طرح کی ڈھیر سریاں گڑا جائے یہ نہیں چاہیے بھئی چوروں کو ہم ایسی دوا دیتے ہیں یہ چوئے کترے کہ وہ اس کو کھانے کے نزدیک نہیں آئیں گے اس کھانے میں ہم جہر ملا دیں گے اور وہ جہر یہی ہے کہ ان کے دورہ چینیت فروڈ پرارتھی جو ہیں ان کو ہم بعد میں پکڑیں گے جو جیس فلٹر کر کے نکالیں گے آگے جا کر پکڑیں گے بھی یہ فروڈ آئے ہیں IPS اور IRS association کو بخم ہوں ہے کہ وہ گوہس لیں کریں وہ چینل سے پروس کر لیں بھارت میں ملنے لگ گیا ہے نہیں جورت ہے فلپینس کی پر انتو آپ سامنے تھا یہ کہ میں ہوں یوگی اور جو یوہ اور یوتیا پرتبہ کا جو اگر میرے ساتھ پردرشن کرنا چاہیں کمپیٹیشن کرنا چاہیں تو میں تیار ہوں اور سرکار بھی کہے کہ اس طرح کے پردرشن پر وہ ان لوگوں کو نکتی کے مارک پر سست کرے گی اوفن کمپیٹیشن سے بڑا کمپیٹیشن تو کوئی ہے نہیں جو ساروزنگ مند سے جیت کر جائے دو لوگوں دوارا بند کمرے میں چونہویتنا چھنی ہوتا جیتنا اوپن شٹیج بھی ہوتا ہے تو اس کے لئے پرتبہ کو پروتسائیت کریں پروسکرت کریں اور راشترواد کو بڑھانا واسطہ بڑھانا ہے بالگندر جی تلگ صاحب اور یہ سارے بغت سنگ جی چندر شہکر جی بیپنین چندرپال جی پتا نہیں کتنے ایک سے ایک آج بھی ایسے بغت سنگ جی شہنا میں کھڑے چار چار بدماشوں کو ڈھیر کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں بغت سنگ جی انیس سو اکتیس والی بات نہیں تیس والی بات نہیں آج بھی ڈھیر سارے بغت سنگ جی دیش میں دنیا پر کھڑے ہیں اور راشترون کے دم سے پل اور بڑھ رہا ہے تو میں یہ کم ہوں گا صاحب اسی شاجہ کہ سب سے بڑی چوری پدوں کی چل رہی بھارت میں سالوزنگ پدوں پروپور سے نیچے تک ڈاکوصلہ بدماشی جو ہے اس کو شمافت کرنے کے لئے ابھی ہن سرو کر دیا جائے اور اس کے لئے سب لوگ آگئے ہیں مو نہیں چھپائیں نہیں پھر ان کے باسن کو سنے گا نہیں ان کے آدرش وادی ان کو لوگ منیں گے نہیں اگر چوری کی ظاہرے میں شرکل میں آگئے تو پھر لوگ سنیں گے نہیں بھی یا انسی جب وہ کسی پد پر ہو میں نے پہلے کہہ دیا یہاں پردانندری پد اور مکھے نیادیس جیسے پد جو ہے وہ بہت گمبر پریادوں جو ان کے سنلیپتہ گیاروپ لگ چکے ہیں تو رول موڈل کوئی تو بنے گیار دیش کے لئے کوئی بات تھوڑی چلے گی ایسے تو آج سے پیپر لیکنگ پر کرن کو بھی رام لگے اور لائکہ کتیا جتنی بھی دیش میں پالی جا رہی ہیں ان کے پالکوں کو میں کہوں گا کہ وہ نہیں پالیں ہمیں پتا وہ کہاں سے پالی جا رہی ہیں بچے نہیں ہیں تو آپ پرمان مت چھوڑو پرمان اکتا ہوگا نیائے پالے کا کہاں سے ان کو نیائے دے گی نہیں پرمان اکتا کے لئے میں پتا ان پرمان اکتا ختم نہیں ہونے دیں گے جھوٹ پکڑنے کی مشینیں بھی ہیں اور لائٹ ڈیٹیکٹر ٹیسٹ میں نے کہا نیائے پالے کا سپسٹوپ سے کہیں جو لائکہیں پکڑی گئی ہیں ان کو لائٹ ڈیٹیکٹر کے تحرمان لائے جائے چھپایا نائے جائے دھنی بات